پرکہ ہم یہاں تو فس گئے ہیں آکے پرکہ ہم نے تو کر جانا تھا پر ہمارا من نہیں کر رہا جانے کو میں ہریانہ سے ہوں میرے نام سکویٹس ہو رہا ہے تو ہمیرے مدر میں فرس ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اور میرے فرس ٹائم ہی سنوپول یہ سارا کچھ دیکھ لیا تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو میرے کلوٹ کا روپی نہیں کیا تھا ہاں میں دیکھتا ہوں بہت مجھے آرہا تو ہم یہاں پہ گھومنے جائیں گے تو پھر گھوم کریں گے پھر واپس آئیں گے کل دوپر کو تین مجھے کے لگ بر سنوپول سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد کیونکہ یہ روڈ جو تھی وہ سلپری ہو گئی تو تب سے ان کی مومنٹ بند ہے ساری سنو ہم نے کلیر کی ہے اور جو کچھ سٹینڈرڈ ویکلز ہیں کشمیر سے جمہو کے اور آنے والے جو اندر جلسی میں جن کو آنا ہے اور جو بنیہان میں اور رانبر میں کچھ گاڑی ہیں جو رکھوئی تھی جو کہ ہندر سے کم آنبر ہے ان کو انکلیر کرنے کا بھی جو پروسس ہے وہ میں سٹارٹ کیا کشمیر ہو یا کیدارنات ہمارچل ہو یا دیب بھومی پہاڑوں پر ان دلوں برباری لوگوں کو رومانچت کر رہی اس سیزن میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی ہے بھلے ہی کروٹ لینے میں کچھ دیری ہوئی ہو لیکن آسمان سے برسنے والی برب لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رہی چمولی بھی اس برباری سے اچھوٹا نہیں رہا دوسرے راجوں سے برباری کا مزہ اٹھانے آئے سیلانی تھوڑے نراش ضرور دیکھے لیکن انہوں نے ابھی بھی امیت نہیں چھوڑی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار برباری ہونے میں دیری بھی ہوئی اور پچھلے سال کے مقابلے برباری کم بھی ہوئی لیکن برباری کو بھرپور انجوائی کیا برباری کے بعد ہم انجوائی کر رہے ہیں تھوڑا اپنی پریکٹس چل رہی ہے پر اتنی برب نہیں ہے جتنی ہم کو چھئیے دی پر پھلال کیا کر رہے ہیں اسی سے خوش ہونا پڑے گا دیکھتے ہیں ابھی یہ بادر لگیا تھوڑا اگر آز رات میں کچھ ہوتا ہے تو کل سے اور اچھی پریکٹس اور ہمارے کورسے چلیں گے اس بار کافی لیٹ سے برب سنوپالو آئے ہیں اور آسا ہے کہ کل سے ٹوریز بڑھے گا ٹوریز تو لگاتا ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہے تو اور ہم لوگوں کو کافی آسا ہے کہ آج آنے والے کچھ ٹائم میں کافی ٹوریزم بڑھ جائے گا اور ہم لوگوں کا کام بھی اچھا ہو جائے گا ابھی روڑ کا صرف زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ٹوریز پونس نہیں پا رہا ہے آدھی راستے تک آ رہا ہے اور لوگ وہی سے پورا جو سنوپ کا مجھا ہے اسکین کا ہے اور بھی ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ وہ پورا مجھا نہیں لے پا رہے ہیں روڑ کے کنیکٹیویٹی تھوڑا کم ہے باقی روپے سے اور لوگ پیدل یہاں پر آ رہا ہے کافی اتصا ہے پریٹکوں میں اور لگاتار رولی کی طرف پریٹک بڑھ رہا ہے کافی بڑے لگ رہا ہے برف آنے کے بعد تھوڑی وہ پریکٹس ہو رہی ہے اس سے پہلے پیچھے سال یہاں پہ فس گیم ہونی تھی برف نے آنے کے کاران وہ رد ہو گئے تھے اس بار تھوڑی آس ہے کہ ملپ نیشنل تک ہو سکتے ہیں لئے بہت اچھی برف آ رہی ہے دیو بھومی میں ہو رہی برف باری کا پریٹک چمکر لطف اٹھا رہے ہیں کوئی برف باری میں ڈانس کر رہا ہے تو کوئی برف کا گولہ بنا کر ایک دوسرے پر فیک رہا لگاتار برف گرنے سے دیو بھومی کی بانیاں اور بھی خوبصورت ہو گئی ہیں چگے چگے برف کی موٹی چادر بچ گئی ہیں اب ان گھروں کو ہی دیکھئے برف باری کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں گھروں پر برف کی پوری چھت بندی ہے اب بار باری کا خوبصورت نظارہ دیکھیں قدرت کیسے ان مقملی برف کو زمین پر بچھا رہی مانو ساری کائنار کی خوبصورتی اس زمین پر اتر آئی ہو میرے ریپورٹ سمچا فلکس کسی کے لیے مزا تو کسی کے لیے سزا بات بلکل سٹھیک ہے کیونکہ برف باری کے وجہ سے سڑک یاتایار بری طرح سے پروابط ہوا ہے کہیں گاڑیوں کی رفتار تھم گئی ہے تو کہیں زندگی سست ہو چکی ہے سفید آبرن سے ڈھکا پہاڑ کسی سنگ مرمر کے پہاڑ سے کم نہیں دکھ رہا ان پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھنے لائک ہے لیکن یہی خوبصورتی کسی کے لیے مزا بن کر آیا تو کسی کے لیے سزا کشمیر ہو یا ہیماچل یا فر اتراخند مرف باری کا آلم یہ ہے کہ اس کڑاکے کی تھنڈ میں لوگ اپنے گھروں میں دپکے بڑے ہیں سرکی سنسان ہے کیونکہ پورا علاقہ برف کی آگوش میں سما چکا ہے ندی نالے جم چکے ہیں پہاڑوں پر برف کی موٹی فرق پڑ چکی ہے بھولی کی نگری کدارنات کا تو یہ حال ہے کہ یہاں پر ٹیمپریچر مائنس شودہ سے مائنس بیس ڈگری تک گر چکا ہے کدارنات ملدر برف سے پوری طرح سے ڈھک چکا ہے جبکہ دوسرے علاقوں میں موسم کی مارک کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے یہ پورا درشنیا نیتال کا ہے جہاں پہاڑ برف کی چادر سے ڈھکے ہیں سڑکوں پر برف جم چکی ہے جس کے چلتے گاڑیوں کی رفتار کھم چکی ہے لیکن مجبوری کہے یا سمیہ کی درکار لوگ اس بھاری برف باری میں بھی کسی طرح سفر کرنے کو مجبور ہیں اور یہی درکار درگھتنا بن کر سامنے آ رہے ہیں دیکھئے سڑک پر فسلنے کی وجہ سے اس ٹرک کا کیا حال ہوا ہے یہ سامانوں سے لادا ٹرک فسلنے کی وجہ سے کھائی میں پلٹ گیا سامان بکھر چکا ہے سوچیے ذرا سیلانیوں کی نظریہ سے نہیں انسانیت کی نظر سے کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان بے سہارا لوگوں کو جو اس کڑاکے کی تھنڈ میں نینیتال میں اپنی زندگی بسط کر رہے ہیں پہ تھورا گڑ میں بھی کموویش والی حال ہے برباری کی وجہ سے پورے علاقے میں سننا کا پسرا ہے گھر سڑک بازار سب برف سے ٹھکے ہوئے ہیں یہاں کچھ سیلانی اس موسم کا آنند لیتے ہی ضرور دیکھیں لیکن بات ستھانیے لوگوں کی کرے تو شہر خاموشیوں کی چادر تلی شانت نظر آ رہا ہے سڑک پانچ سے دس انچ برف کی موٹی پرت سے اٹا پڑا ہے آواجہ ہی تھپ ہے اسی آواجہ ہی کو شروع کرنے کیلئے مشکت کا دور بھی جاری ہے بھاری برب باری کے بعد جب کھلے آسمان سے نکلی سورج کی روشنی اس جہان پر پڑی تب جیسی بھی مشین سے ان سڑکوں پر جمع برفوں کو ہٹانے کا کام شروع ہوا تاکہ تھم چکی رفتار کو گتی دی جا سکے دور درا سیائے سیلانیوں کیلئے راستہ نکالا جا سکے اور انہیں اپنے گھر پہنچائے جا سکے اترکارشی امروحہ پہ تھورا گھر چمولی ٹیہری جہاں جائیے مہاں برف کا ڈھیر ملے گا بھاری برف باری کی وجہ سے ان شہروں کی رفتار کم چکی ہے زندگی دوست ہو چکی ہے لیکن یہی برف باری کسی کو نبھا رہی ہے تو کسی پر گہر بن کر ٹھوٹی ہے ٹیہری میں سیلانی اس موسم کا لطف بٹھا رہے ہیں دور دور سے آئے سیلانی اپنے بچوں کے ساتھ اس برف باری کا مزہ لے رہے ہیں یہ بہت اچھا لگا ہے بچوں کے ساتھ آ رکھیں گھوم رہے ہیں پہلی برف بھی ہمیں دیکھتے بہت خسی ہو رہی ہے بچوں کو لے کے اتنے دور آئے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پہ برف باری ہوئی ہے تو سارے بچوں کو لے کے ہم یہاں پہنچ گئے ہمیں بہت مجھا آ رہے ہیں کافی دنوں سے انتجار کر رہے تھے کہ اترکھنڈ میں مصوری میں برتواری ہو کافی انتجار کے بعد ہمیں آج یہاں برت دیکھنے کا موقع ملا تو ہم بچوں میں کیا ہے تو مجھے کر رہے ہیں ہم نے یہاں کافی انجوائی کر رہے ہیں اور ہم امید تک کہ یہ بر باری اور ہو اور تو سارے برٹکوں کو آئے دیسے اور یہاں پہ یہاں پہ کل بر باری کی وجہ سے چمولی کی ستتی دوھری ہے پرٹک جہاں اس موسم کا لطف ہٹھا رہے ہیں وہیں اس موسم میں پرٹکوں کو لبھانے کیلئے کچھ لوگوں کو سنگھش کرنا پڑ رہا ہے ان خچر چلانے والوں پر نظر ڈالیے بر باری اور کڑاکی کی دھن کے بیچ یہ پہاڑوں پر کھچر لے کر اس لیے نکلے ہیں کہ پرٹکوں کے ذریعے ان کی کچھ کمائی ہو جائے دوسری اور کڑاکی کی دھن کا انمان اس بات سے بھی لگایا جس میں ہم آپ کو علاو جلانے کی جد و جہد کو دکھا رہے ہیں اگر اس موسم میں رگوں میں بہتے کھون کو جمنے سے روکنا ہے تو سہارا صرف علاو ہی ہے جس کا سامنے کھڑے ہو کر زندگی کی دور کو تھاما جا سکتا ہے پیورو ریپورٹ سماچار پلس